بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آف پلاس ایٹ آج ہمارا کوسٹر ہے how to find square root of 103041 by devinion method تو ہم نے square root find کرنا ہے اور جس method کو ہم نے use کرنا ہے وہ ہے devinion method تو ہمارے پاس value ہے 103041 devinion method میں square root find کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے اپنی value کو اس طرح devinion کی form میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ divide کا symbol use کر لینا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے pairs بنا لینا ہے ایک pair ہمارا 41 کا اس کے بعد second pair 30 کا اور third pair 10 کا ہو جائے گا devinion method میں جب بھی square root find کرتے ہیں تو سب سے پہلے pairs بناتے ہیں two two numbers کے pairs بنا لیتے ہیں اب سب سے پہلا جو pair ہے وہ ہے ہمارے پاس 10 اب square root میں ہمیں same number کو multiply کرنا ہوتا ہے اگر ہم 3 کو 3 کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو 3 3 time ہمارے پاس آ جاتا ہے 9 اگر ہم 4 کو 4 سے multiply کرتے ہیں تو 4 4 time ہمارے پاس 16 آ جاتا ہے ہمیں چونکہ 10 require ہے اس لئے ہم 10 کے جو near as below number ہے ینکہ smaller number ہے چھوٹا number ہے اس کو use کریں گے اس کے لئے ہم یہاں بھی 3 لکھیں گے اور 3 کو 3 سے چونکہ multiply کرنے سے 9 آیا ہے اس لئے ہم 3 3s are use کریں گے اور 3 3 time آ گیا 9 ہے اب اس کے بعد ہمیں subtraction کا process کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم separate کریں گے 10 minus 9 ہمارے پاس 1 آ جائے گا اس کے بعد ہمیں یہ جو complete pair ہے اس کو ہمیں drop کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی square root find کرتے ہیں ڈرین میتھر سے تو ہم ایک نمبر کو drop نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں complete pair کو drop کرنا ہوتا ہے تو یوں ہم 3 اور 0 دونوں کو drop کر لیا ٹھیک ہے اب ہمیں اس کے بعد جو کام کرنا ہوتا ہوئی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو answer میں ہمارے پاس یہاں پہ نمبر آ رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم multiply کر رہا ہوتے اس میں ہم نے اسی کو add کرنا ہے ٹھیک ہے تو 3 میں 3 کو add کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 6 تو اس 6 کو ہمیں یہاں پہ نیچے پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے سامنے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس 6 کے ساتھ ہمیں same number کوئی ایسا same number لا کے same number کے ساتھ multiplication کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 130 یا 130 کے nearest کوئی value آ جائے ٹھیک ہے تو اگر ہم 6 کے ساتھ جو ہے وہ 2 2 لے کر multiply کرتے ہیں same number کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے 2 2 ان دونوں number کے ساتھ same number کے ساتھ ہم multiply کر کے چیک کرتے ہیں تو 2 2 times 4 اور 2 کو 6 سے multiply کیا تو 2 6 times 12 تو اس طرح ہم اگر 6 کو 6 کے ساتھ 2 2 لگا کے multiply کرتے ہیں تو 124 جو کہ 130 کے nearest ہے یہ آ جاتا ہے تو یوں ہم یہاں بھی 2 لکھیں گے اور یہاں اوپر answer میں بھی ہم 2 لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح 62 کو 2 کے ساتھ multiply کرنے سے ہمارے پاس کیا آگیا 124 تو یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا 124 تو اب ہمیں subtraction کرنا ہے ٹھیک ہے اسی process کو repeat کریں گے minus کریں گے ٹھیک ہے 0 minus 4 0 سے 4 minus نہیں ہو سکتے اس 3 سے یہاں پہ carry لیں گے تو یہاں پہ 1 carry آیا ہے تو اس طرح یہاں پہ مرپس 10 ہو گے ٹھیک ہے تو 10 میں سے اب ہمیں minus کرنے ہے 4 تو 10 میں سے 4 subtract کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 6 اور یہاں پہ remaining 2 رہ جائیں گے کیونکہ 1 carry ہم نے ادھر move کیا ہے ٹھیک ہے تو 2 میں سے 2 minus کریں گے تو 0 ہو جائے گا اور next 1 minus 1 یہاں بھی 0 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو next pair ہے وہ ہے 41 تو اس 41 کے pair کو اب ہمیں drop کر لینا ہے ٹھیک ہے تو 41 کو ہم نے pair کو drop کر لیا جب بھی ہم division method کو use کر رہے ہوتے ہیں تو complete pair کو drop کرنا ہوتا ہے اس کے بعد again اسی step کو repeat کریں گے جیسے ہم نے 3 میں 3 add کیا تو یہاں پہ 6 آ گیا اب ہمیں اس 2 میں 2 کو add کرنا ہے تو یہاں پہ لکھنا ہے یہ 6 as it is اس کے سامنے یہاں پہ ہم لکھیں گے یہ 6 as it is آ جائے گا اور اس 2 میں 2 کو add کیا تو 2 plus 2 2 میں 2 add کرنے سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 4 تو you یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا 4 اب ہمارے پاس جو number create ہو گیا وہ number create ہو گیا 64 ٹھیک ہے تو you ہم 64 کے ساتھ اب کوئی ایسا سیم number لے کر multiply کرنا ہے کہ ہمارے پاس 641 آ جائیں ٹھیک ہے تو اگر ہم 64 کے ساتھ 1 1 لے کر multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے تو you ہمارے پاس 64 کے ساتھ 1 1 لے کر جب multiply کیا جائے تو 1 1 times 1 اور 1 4 times 4 اور اس کے بعد 1 6 times 6 آ جاتا ہے it means کہ ہم 64 کے ساتھ 1 1 لے کر تو multiply کریں گے ٹھیک ہے یہاں بھی 1 لکھیں گے اور یہاں answer میں بھی 1 لکھیں گے اور you یہاں پہ ہمارے پاس 64 کے ساتھ 1 1 لینے سے ہمارے پاس 641 جو کہ number ہمیں require ہے وہ آ جائے گا اب اس کو subject کر لیں گے minus کر لیں گے 641 سے 641 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس answer 0 آ جائے گا اس طرح یہ value completely جو ہے وہ divide ہوگی تو you ہمارے پاس ہے square root جو ہے وہ 103041 divide ہوگی تو you ہمارے پاس ہے square root جو ہے وہ 103041 جس کا ہم نے square root find کرنا تھا وہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا square root یہاں پہ لکھ لیں گے square root کا symbol use کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ square root جس value کا ہم نے find کرنا تھا وہ تھی 103041 اس کو ہم نے square root کے symbol میں لکھا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس equal آ گیا اس کا answer اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اوپر answer موجود ہے 321 تو square root of this value is equal to آ جائے گا 321 1 تینکس پر وچنگ اللہ حافظ آ جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا